نمازکار پی پی نیوز لائن کے پرائیم ٹائن میں آپ سب کا سواگت میں ہوں رچنی انبھاو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج دنبر کی پرمک سرکھیوں پر نرملا سیتا رمان نے جمہو کشمیر کے لیے بدوار کو سنسد میں پیش کیا دوسرا بجٹ جمہو کشمیر بینک نے حاصل کیا بیس ٹیکنالوجی بینک آف دہ ائر آوارڈ شریماتا ویشنو دیوی کے بکتوں کے لیے ریلوے نے دی بڑی سوگات اور جمہو اور سری نگر سمارٹ سیٹی پریوچنا کا اپرا جپال نے لیا جائزہ اب سمچار ویستار سے پہلے ایک نظر آج کی مددے پر مددہ یہ ہے جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر اور پینتی سے ہٹنے کے بعد جمہو کشمیر کی پور مکھ منتری اور پی ڈی پی کی نیتا محبوبہ مفتی نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو جمہو کشمیر میں تیرنگا کو اٹھانے کے لیے کوئی ہاتھ نہیں ملے گا تیرنگا کو اٹھانے کے لیے کوئی کندہ نہیں دے گا جبکہ آج اس کا سب سے مجبوط پیڑ گر گیا ہے تو کیا محبوبہ مفتی یہ بتائے گی کہ آگے جمہو کشمیر میں پی ڈی پی کا جنڈا اٹھانے کے لیے ہاتھ کہاں سے آئیں گے جہاں تک تیرنگے کی بات ہے جمہو کشمیر میں ایک نہیں ہزاروں خار تیرنگا لہرانے کے لیے ہمیشہ تیار بیٹھے رہتے ہیں شریماتا ویشنو دیوی کٹرہ آنے والے بھگتوں کے لیے ریلوی نے بڑی سوگا دی ہے 21 مارچ یعنی رویوار سے کٹرہ کے لیے دو سپیشل ٹرین کا پریچالن شروع ہو گیا ہے اس میں نئی دلی اور بارہ نسی کے سے ایک ایر ٹرین ہے وہیں جمہو سے تیرپوتی کے لیے ہم سفر سپر فاسٹ ایکسپرس ٹرین چھے اپرل سے شروع ہونے جاری ہے انتراجی بس سیوہ بند ہونے سے باہری راجیوں سے آنے والے پلٹکوں کے لیے ٹرین ایک ماتر اچھیت وکلپ ہے شریماتا ویشنو دیوی کے لیے یاتریوں کی بڑتی سنکھیا کو دیکھتی ہوئے ریلوی نے دو وشیش ٹرینوں کا پریچالن کرنے کا فیصلہ لیا ہے بھارت پاکستان سیما پر سنگش ویرام کے باز سے شانتی ہے لیکن سیما پر سے گسپیٹ کی ساجشیں رچی جاری ہیں انتراجی سیما پر سرنگ خود کر گسپیٹ کی آشنکھا والے علاقے میں اب رڈار اور اتیادونک تھرمل ایمیجر لگانے کی تیاری ہے رکشہ ستروں کے انسار انتراجی سیما پر تاربندی کو کٹ کر گسپیٹ بہت مشکل ہے اسی وجہ سے پاکستان سرنگوں سے گسپیٹ کی کوششیں کرتا رہا ہے سرنگ سے گسپیٹ کی آشنکھا والے سطانوں کو چننیت کر رڈار اور تھرمل ایمیجر لگانے کی یوچنہ ہے اس کی شروعات اکنور اور آر ایس پورا سے کی جائے گی جس کے بعد سامبہ سیکٹر و سٹے علاقوں میں اتیادونک اپکرنوں کا استعمال بڑھایا جائے گا کیندر شاسد پردیش جمہ کشمیر کے لیے کیندر سرکار نے خزانہ کھولتے ہوئے ایک لاکھ آٹھ ہزار چیسو اکیس کروڑ روپے کا دوسرا بجٹ بدوار کو سنسد میں پیش گیا یہ پچھلے بجٹ سے سات ہزار کروڑ روپے ادھک ہے ویتمنتری نیرملا سیتا رمن کی اور سے پیش بجٹ میں وکاس کے لیے 49,817 کروڑ روپے کا پرافدان کیا گیا ہے بجٹ کا 37 فیصدی وکاس اور بنیادی ڈانچہ پریوجنہ پر خرچ کیا جائے گا بجٹ میں جلشکتی کے لیے 5,000 کروڑ روپے سے ادھک کا پرافدان کیا گیا ہے آواز و شہری وکاس پر 1,500 کروڑ روپے ادھک اور گرامین وکاس کے لیے 342 کروڑ روپے ادھک راشی کا پرافدان کیا گیا ہے کشتوار کے دروشالہ چناف دریہ پر 850 میگا وارڈ کے رتلی جلویدود پریوجنا کا نیرمان رتلی جلویدود نیگم نامک سنیوکت ادھم کمپنی پورا کرے گی اوپریا چپال منو سنہا کی ادھکشتہ میں بدوار کو ہوئی پردیش پرشاسنک پریشت کی بیٹک میں جی وی سی کے گٹن کے پرستاو کو منظوری دے دی گئی ہے پرستاویت جی وی سی 1600 کروڑ کا پونجی نیویش کرے گی اس میں شروعاتی 100 کروڑ روپے کے پونجی نیویش میں جمہو کشمیر پردیش ارجا وکاس نیگم ایکویٹی کے طور پر 49 کروڑ کا بکتان کرے گی پرتیشتیت ویتیہ سنستان جمہو کشمیر بینک کو بیس ٹیکنالوجی بینک آفتہ ایئر آوارڈ ملا ہے انڈیا بینکس ایسوسیشن نے جمہو کشمیر بینک کو ورش دو ہزار انیس بیس کے لیے اس آوارڈ سے سم مانت کیا ہے اس کے علاوہ جمہو کشمیر بینک کو بیس ٹیکنالوجی بینک میں بھی دوسرا ستان حاصل ہوا ہے دیش میں کام کر رہے دو سو انچاس بینکوں کے سنگٹھن آئی بی اے کی اور سے ورشک آوارڈ سمارو کا آئیوچن کیا گیا تھا جس میں جمہو کشمیر بینک کے چیئرمن آرکے چھبن نے یہ آوارڈ پرابت کیا آرکے چھبن نے کہا کہ یہ آوارڈ بینک سٹاف کی کڑی محنت کی دین ہے بینک کے پریاسوں کو راستی سطر پر پہچان ملی ہے پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی میں جاری انتر کلہ کو پارٹی ادیکش محبوبہ مفتی تمام کوششوں کی بابجوت روکنے میں اسمرت نظر آ رہی ہیں بدوار کو پارٹی کے مہا سچیف سرندر چودری نے انتر کلہ اور گھٹوازی کے چلتے اسطیفہ دے دیا فیلحال وہ پارٹی میں بنے رہیں گے پورو ایمیلسی سرندر چودری کے دو دن پہلے ہی محبوبہ مفتی نے انہیں پارٹی محسچی بنایا تھا شام کو محسچی پت سے اسطیفہ دینے کے بعد سے سرندر چودری نے کہا کہ ابھی میں نے سنگٹھن نہیں صرف پت ہی چھوڑا ہے محبوبہ کو پوری ستیتی سے افغت کروا دیا گیا ہے اگر وہ میرے دوارہ اٹھائے گے مدنوں کو حل نہیں کرتی تو پھر میں اپنا اگلا قدم اٹھاؤں گا چودری کو جمہو پرانت میں ورش 2019 کے بعد سے پی ڈی پی کا چہرہ سمجھا جاتا ہے جمہو کشمیر میں کرونا سنکرمن رفتار پکڑتا دکھ رہا ہے بدوار کو 126 نیس سنکرمن مریض ملے ہیں اسی کے ساتھ پردیش میں کل سکریے ماملوں کی سنکیہ 1000 کے پار ہو گئی ہے پرتی دن سنکرمن ماملوں اور موتوں کے گراف میں بڑوتری ہو رہی ہے اب تک پرتی دن اوستن ایک دو موتیں ہوئی ہیں اور پچھلے ایک ہفتے میں یہ آنکڑا تیزی سے بڑا ہے پیر پنچال کی پہاڑیوں کے بیس سے پنچور راجوری دونوں زیلوں کو کشمیر گھاٹی سے جھوڑنے والا مغل روڑ بھاری برف پاری کے کارن پچھلی کچھ مہینوں سے یاتیات کے لیے بند کر دیا گیا ہے اس روڑ پر دوبارہ یاتیات بحال کرنے کے لیے لوک نرمان ویباگ کے مکینیکل ونگ کی طرف سے برف ہٹانے کا کاریو یوز سر پر چل رہا ہے دونوں نے بودھوار کو جمہو اور سری نگر سمارٹ سیٹی پریوچنہ کے سمبند میں اس طریقے بیٹھ کی ادیشتہ کی ڈی پی آر اور نیویدہ آبانٹن پرکریا کے انمودن میں تیزی لانے پر وشیز زور دیتے ہوئے اپرا جیپال نے جمہو سمارٹ سیٹی لیمٹیڈ اور سری نگر سمارٹ سیٹی لیمٹیڈ کے سی ای او کو نردیش دیا ہے کہ وہ ڈی پی آر کی پریوچنہ کی شکری جانچ کر ایک تکنیکی سمیتی کا گھٹن کریں ساتھی پریوچنہ کے تیر سمیے سے پہلے پورا کرنے پر بھی زور دیا بریک کے بعد بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کی طرف 143 و 376 کے تحت آنے والے پولیس کرمیوں کے پریواروں نے پریس کلب جمہو کے باہر پردشن کیا اور سرکار سے پیڑیت پریواروں کو سرکار سے پیڑیت پریواروں کو 143 و 376 کے تحت نوکرییاں دینے کی مانگ کی پردشن کرے ہیں پیڑیت پریواروں نے کہا کہ سرکار نے پچھلے کئی سالوں سے ان کی فائلوں کو بند کر کے رکھا ہے اور ان پر کوئی کاریوہی نہیں کی گئی ہے انہوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ سرکار ان کی لمبت ماملوں کو جلد حل کرے اور انہیں ایسارو تیتالیس و تین سو چھتر کے تحت نوکریاں پردان کرے ہم لوگ روڑوں پہ آ جائیں کچھ ہنگامہ کریں آپ وہی چاہتے ہوگا کہ پولیس فالوں کے بچوں پہ داگ لگے سر پلیز ہا جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پیس فولی چیز کو آپ جل سے آپ حینڈل کیجئے اور سب کو سوٹ آؤٹ کیجئے سی اے سر کو ڈریکشنز دیجئے سر یہ چیز حل کیجئے کیونکہ جنوین مسئلہ ہے ڈی جی صاحب بار بار ریکممنٹ کر رہے ہیں ہماری پوسٹیں ویکنٹ پڑیئے وہاں پہ آپ کیوں یہ ایسا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ مجبور ہو جائیں کچھ گل سٹب لینے کے لیے سر ہم یہی ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے کیسے آپ جل سے حل کیجئے سر سکوست جمہودوارا آئیو جی چار دیو سی کسان میلا ابھی جاری ہے اس کسان میلا میں کئی طرح کے سٹال لگائے گئے ہیں اس طوران کئی طرح کی محترپون جانکیاریاں بھی کسانوں کو دی جاری ہیں تاکہ انہیں فائدہ مل سکے آدھیکاریوں کا کہنا ہے کہ اس میلا میں کئی طرح کے سٹال لگائے گئے ہیں جن میں نئی نئی تقنیق کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے کہ کس طرح سے کسان اپنی کھیتی کر سکتے ہیں اور اس میں نئی تقنیق کا استعمال کر کے کھیتی کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے کسانوں کو کافی فائدہ ہوگا اور آنے والے سمیں میں کھیتی باری کو بھی بڑھاوا ملے گا انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد کسانوں کو فائدہ دینا اور انہیں نئی یوجنوں سے عبگت کروانا اور ان کی آمدنی کو بڑھاوا دینا ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے میلے سے کسانوں کو کافی فائدہ ہوتا ہے اور کئی محترپون جانکیاریاں بھی حاصل ہوتی ہیں مینٹل ویلنس کو لے کر اور نوبلر پرائیویٹ لیمیٹیڈ دوارہ ایک نئی کنسپٹ کی شروعات کی گئی جس کا مقصد صرف جمہو ہی نہیں بلکہ باہر تک اس نئی کنسپٹ کو لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ مینٹل سٹریس سے ریلیس ہو سکیں فریشنس اور ایک نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھ سکیں ایڈوائزری بورڈ میں ایسس برجال آئی پیس فارمر آئی چی پی اور سوشل ایکٹیویسٹ جیتیندر بھردواج فارمر وائس پریسڈنٹ جے کے بینک خاص طور پر موجود تھے اپنے لیے یہ سرویسز اویل کریں مینٹل جم کو اسٹابلش کریں اپنی کارپوریٹس میں اپنی اوگنیزیشنز میں اپنے سکولز میں اور انٹرویشنز پلیز آپ ہماری سرویسز ہمارے لگن کیجئے گا ایناوری.co.in اور جا کے آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ کال کریں شکتینگر میں ایک بڑا حاصل پیش آیا جب اچانک ایک سیلنڈر فٹ گیا لیکن اچیت کاریوہی کے دوران کسی کے جانو مال کے نقصان کی کوئی سوچنا نہیں ملی ہے کانگریس کے انڈیپینڈنٹ کورپوریٹرز وارہ پریس کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے کیندر سرکار کی نیتیوں کا کڑا ویروت کرتے ہوئے انہیں آڑے ہاتھوں لیا ان کا کہنا تھا کہ کیندر سرکار ویکاس اور روزکار کے نام پر لوگوں کو دوخہ دے رہی ہے روز نئی نئی پولیسیز بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے جس کی وہ کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہیں جمہوں کے ساتھ جمہوں کے ساتھ جو بیت باب ہو رہا ہے اسے ہم نہیں ہونے دیں گے اس کے لیے اگر ہمیں خل وارڈ میں اور جمہوں کے اندر پرکس کرنا پڑا ہے ہم نے پرکس کی کرے ہوئے ہیں ہم آتے مادیوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب وہ رسپرس بن رہے تھے تب آپ کے اسپیکٹرز ہوئی ہے روشنی دپ کے فورسٹر اور سٹیٹر تب آپ کا کہا تھا پی پی نیوز لائن کے پرائم چائن کے آج کے اس انکھ میں بس اتنا ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے پی پی نیوز لائن نمسکار جمہوں میں آئی ٹیسٹنگ کی سائنٹیفک اور مارڈن ٹیکنالوجی کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں جہاں پر رکھا جاتا ہے آپ کی ہر ضرورت کا خیار اور ہاں ہمارے یہاں بڑھیا کولٹی کے برندیڈ سپیکٹیکلز سنگلاسز اور کانٹیک لینسز ملتے ہیں آپ کا بھروسے مند ایک ہی نام جم اپٹیشنز گاندھی نگر جم اپٹیشنز نئی بستی جم اپٹیشنز ام پھلنا جم اپٹیشنز تری کٹا نگر موسیقی 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 موسیقی